ناظرین یہ حافظ الاسد کا زمانہ تھا دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑک پر چہل قدمی کر رہا تھا موسم ہوشکوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا داست دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا ایک ننی سی امی تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا میرا مشورہ ہے اور اکلمندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنی بھیوی بچوں گزاریں رات کے اس پہل بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تانگ سے بے رونک پل پر پہنچ چکا تھا سڑک پاک دوسری طرف سٹریٹ لیٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی تیس سال کے لگ بگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا جبکہ بندہ کوئی عباش کی سمکہ تھا جو کوئی اس کی بات نہیں مار رہا تھا تاجر کے کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون اس عباش سے کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے اتنے پیچوں کی ضرورت ہے بچے بوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ عباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ بول رہا تھا کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے پھر وہ گندے اچھکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی وہ خاتون اپنے بچوں کی بوک کی وجہ سے زارو قطار رونے لگی پھر جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا اسے نزدیک آتا دے کر خاتون چکنی ہو گئی امید بری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو تاجر نے قریب پہنچ کر سلام کیا خاتون نے مسلمی مسکرات کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے میں نے اس انداز بنا کر پوچھا کیا موڈ ہے تاجر پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یا قدم روحانسی ہو گئی بولی بھائی قسم ہے اس ساتھ کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر ہوں تاجر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی ملے لیا ہو اس نے مزید نرمی سے کہا دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرائے دار کے صبر بھی ختم ہو گیا ہے اس نے کل شام تک کی آخری محلت دی ہے اگر قرائے نہ دیا تو سمان سمیت گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی تاجر نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں اور اپنی جیبوں پر ہاتھ ڈالے تو پتا چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا اس نے ایک خاتون سے کہا فیلحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈرس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر چھاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس نے آخر کار ایڈرس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی تھوڑی دیر تک خاتون کو جادہ دیکھنے کے بعد وہ تاجر مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نکتی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کی چوبیس گھنٹے کھلے رینملے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بڑی اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈرس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح و قرائے دار سے وہ خود بات کر لے گا اور قرائے کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مقصود رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر جلدی سے بینا کچھ کہے سنیں واپس مٹ گیا خاتون بھت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوں بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجل ہو گیا تاجر کی کیفیت اب کافی مختلف تھی اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی کچھ گنڈوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یک سر بدل گئی تھی اب اسے ہفتہ داستین گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی ہفتہ داستینوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ کلم لے کر خاتون کا ایڈرس لکھ کر وسیعت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے چار لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈرس پر بجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے پھر ہفتہ گزر گیا اور دس دن گزر گئے پھر مزید دس اور پورے پندرہ دن گزر گئے گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ حسطال نہیں گیا اور پھر پورا ایک مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراں بجوا دی پھر ایسے ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بجواتا رہا پھر پانچ سال پھر دس سال گزر گئے اور پھر پورے بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تحجد کے لیے اٹھا وضو کر کے تحجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں تاجر اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا اصل خلاصہ تو اب آنا ہے گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مرتا پایا افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے خیر تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وسیعت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم بیس سال پہلے کی تاریخ کے ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا اس لکھے کے ایڈرس پر بیس سال سے رقم دی جاتی رہی ہے لفافہ پڑھنے کے بعد گھر والوں کو پتا چلا کہ تجہیز و تکفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں جو سات دن نکل گئے ہیں اس لیے وسیعت کے مطابق رقم کی ادائی کی سات دن لیٹ ہو گئی ہے رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈرس پر پہنچے تو دروازہ کھٹ کھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب پچاس سے اوپر کی ہو چکی تھی سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مودب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو مہانہ مقصود رقم ہیں وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائی کی سات دن لیٹ ہو گئی وہ خاتون جلدی سے بولی کوئی بات نہیں آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے اور میری طرف سے ادائب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا حیرانگی سے بولا کیوں اب کیوں نہیں ضرورت رقم کی خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جفاب دیا اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور سات دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جبکہ لڑکے کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پا کے غصے کو بجاتا ہے ناظرین جو لوگ مالدار ہوتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور اگر وہ اللہ کی راہ خرچ کرنے سے کتر آتے ہیں اور اس کی مخلوق پر ترس نہیں کھاتے تو یقین کریں یہی مال و دولت ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے ہاں مگر جو لوگ مالدار ہوتے ہیں فراخ دلی سے مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے